بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سچے اور اچھے قصے سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سوت خور اور جنا کرنے والے کو لے کر یہ آج کا جو واقعہ ہے پارٹ دو ہے اور اس میں موسم باہر کے تمام پھول تھے اس آگ کے درمیان ایک بہت لمبے صحابہ نظر آئے ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مسکل تھا ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں نے پوچھا یہاں کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑیے ہم اس پر چڑے اور ایسے سہر قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کی اس کی ایک انٹ سونے کی تھی اور ایک انٹ چاندی کی تھی ہم سہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا تو وہاں ہمارے لیے کھول دیا گیا ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کی تم نے اتنا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور آدھا حصہ اتنا بس صورت تھا کی اتنا بس صورت تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کی جاؤ اس نہر میں کود جاؤ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے وہ لوگ اس میں کود گئے اور پھر جب وہاں ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بس صورتی ختم ہو چکی تھی اور وہاں بہت خوبصورت ہو چکے تھے دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہاں جنت آدھان ہے اور یہاں آپ کا گھر ہے میری نجر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرف ایک محل دیکھا انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے میں نے ان سے کہا بارک اللہ فکومہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں انہوں نے کہا ابھی نہیں لیکن بعد میں تصریف لے جائیں گے میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عزیب چیخے دیکھیے یہ کیا ہے انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا سخص جس کے پاس سے آپ گجرے اور اس کا سرف ہتر سے کچھلا جا رہا تھا وہاں جو قرآن سیکھتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتا تھا نہ پڑتا تھا نہ عمل کرتا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا دوسرا وہاں سخصے جس کے پاس سے آپ گجرے اور اس کے جبڑے نہ تھنے اور آپ کی گودی تک چیرا جا رہا تھا یہاں وہاں سخص تھا جو صبح گھر سے نکل کر جھوڑ بولتا اور وہاں جھوڑ دنیا میں پھیلا دیتا تیستریاں وہ ننگے مرد اور عورت جنہوں نے اپنے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا زناکار مرد اور عورتے چوتھا وہاں سخص ہے جس کے پاس سے آپ گجرے جو نہرز میں تیر رہا تھا اس کے موں میں فتر ڈالا جا رہا تھا وہاں سوت کھوڑ تھا پانچوہ وہاں بس صورت آدمی جس کے پاس سے آپ گجرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا جہنم کا دروگہ ہے جس کا نام مالک ہے چھٹے وہاں صاحب جو باغ میں تھے وہ عزرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہے بچے ان کے چاروں طرف تھے وہاں جو بچپن میں ہی فترت اسلام پر مر گئے اس پر کسی صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ مسکین کے بچے کا کیا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا مسکینوں کے بچے بھی وہی تھے اور وہے لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بسورت تھا یہ وہاں لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمال کے ساتھ برے عمال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ماف کر دیئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمال کی توفیق عطا فرمائے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ